بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی هو الابل والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ومقتدانا ابل قاسم محمد وعلاہ لبیتہ طیبین قاهرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الاراضین مہدی المنتزر ارباهنا وارباه العالمین لتراب مقدمه الفدا ولعنت اللہ علی آدائهم منکری فضائلهم وغاسب حقوقهم الى قیام يوم الدین وقال اللہ تعالی وَحُوَا أَسْتَقُ الْقَائِلِينَ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى صَلَمَا لَا اُمَّا تَلْيَا لَا حَمَّةٍ مَالِيمٌ لِلْتَمَاءِ سُرِ فَاتِحَا کی تمام مؤمن ومؤمنات کے لئے تمام علماء کرام مراجع ازام اور تمام شہدہ ملت کے لئے اور ہم سب کی آبا و اجداد اور عائزہ اور اشتداروں کے لئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستاعین دن الصراط المستقیم صراط اللذین انا عمد علیهم غیر الماغذوب علیهم روالیم اور ساتھ ہی گزارش ہے کل جس جانے توجہ دلائی کہ سور فاتحہ برکت کے لئے اور بیماریوں سے نجات کے لئے دعاوں کی قبولیت کے لئے صحت کے لئے آفیت کے لئے اپنے لئے دوسروں کے لئے سب کے لئے فائد مند ہے لہذا جو ایک ذمہ داری ہم سب کی ہے کہ ایک دوسرے کے لئے دعا کریں اور خصوصاً مومنین جو اس وقت مشکل حالات سے گزر رہے ہیں ان کی حفاظت کی ان کی نجات کے لئے اور خصوصاً جو افغانستان میں موقع مومنین لہذا حالات اور واقعات سے آشنا رہنا چاہیے جب کبھی پاکستان میں پرابلم ہو تو انسان اپنے روٹین کو چینج کرے کم سے کم دعاوں کی حد تک تو ضرور چینج کرے اور مومنین کے لئے خصوصاً دعا کرے خصوصاً دعا سے مراد یہ ہے کہ اگر اپنی دعا کے لئے ایک دفعہ سالوات پڑھتا ہے اس وقت دس دفعہ سالوات پڑھتا ہے اور زیادہ سے زیادہ خضو و خشو کے ساتھ اسی طرح سے اگر چاہے نائجیریا میں مومنین کے ساتھ پرابلم ہو چاہے عراق میں ہو چاہے شام میں ہو چاہے لبنان میں ہو چاہے جہیں اور جگہ ہو لیکن اس وقت جو مومنین بہت زیادہ خطرے میں ہیں کہ خدا بان تبارک و تعالی ان مومنین کی بھی حفاظت فرمائے اور باقی جو غیر مومن ہیں یعنی غیر شیعہ ہیں ان کی بھی حفاظت فرمائے کیونکہ اس وقت ان کی جان کو بھی خطرہ ہے اور ان کے ایمان کو بھی خطرہ ہے اور وہ خطرہ قصے ہے افغانستان میں اس نام نہاد اسلامی حکومت سے جس کے بارے میں عام طور پر گمانی گئے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی ہدایت فرمائے اور اللہ رسول اور آئمہ کی معرفت عطا فرمائے ان کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے عبام طور پر لوگ کہتے ہیں جو چینج ہو گئے ہیں تو چینج یہ قرآن و حدیث سے تو نہیں ہوئے تھے اگر یہ قطر میں امریکن کے آشربات کے بعد چینج ہوئے ہیں تو بڑی اچھی بات ہوئے ہیں لگتا تو یہ یہ بضا ہے کیونکہ دینی مدرسوں میں قرآن اور رحمت العالمین کی تعلیمات سے تو چینج نہیں ہوئے تے نظر آئے تھے اب کہا جا رہا ہے چینج ہو گئے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے لیکن سوال کے پیدا ہوتا ہے جو مدرسوں میں چینج ہوئے تو کیا انہوں کو امریکانوں نے چینج کیا ہے قطر میں بٹھا کے تو اس کا مطلب ہے کہ رحمت العالمین سے تو نہیں بدلے گی یہ سوال ہے ہو سکتا ہے کچھ بھی اس کا جواب ہو لیکن ان کی وجہ سے لوگوں کی جان بھی خطرے میں ہیں ممکن نہیں اچھے ہو جائیں اور لوگوں کا ایمان بھی خطرے میں ایمان کیوں خطرے میں جب کوئی کفر کی طاقت ظلم کرتی ہے تو لوگ اسلام سے دور نہیں ہوتے ہیں جب ایسا اسلام مسلطہ ہے مسلمانوں پہ تو لوگ پھر دہریے بنتے ہیں ایتھیاس بنتے ہیں دین سے نکلتے ہیں لہذا وہاں پر تمام انسانوں کی جان کے لیے اور ایمان کے لیے خصوصاً اہلِ بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت کے لیے کیونکہ اس وقت عالم یہ ہے کہ ابھی دھماکہ ہوا ہے ائرپورٹ پر کتنے لوگ ایسے ہیں جو ائرپورٹ سے نکل نہیں تھے یہ وہ لوگ ہیں جو باہر جانا چاہتے تھے اور ان پر الزام ہے کہ یہ دشمن کے ایجنٹ ہیں اب یہ کچھ مار دیا گیا بھی بم دھماکے سے کچھ باہر نکلیں گے مارے جائیں گے خانہ پینہ وہاں پر ہے نہیں کتنے لوگ اس وقت گھروں میں محصور ہیں وہ نکلتے بے ڈر رہے ہیں تو ان سب کی حفاظت کے لئے ایک دفعہ اس نیت سے سورہ حمد کی دلاوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد واللہ رب العالمین الرحمن 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 واللہ یوم الدین ایاک نعمد و ایاک نستعین دن الصراط المستقین صراط اللہ دین انا عمد علیہم غیر علم غضوب علیہم رضا اللہ یا اللہ بحق محمد محمد اور اس ذکر کے صدقے میں تمام مومین و مومنات اور ان کے علاوہ بھی جتنے لوگ افغانستان میں پریشان ہوں کی پریشانیوں سے ان کو نجاد عطا فرما اور ان کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرما اور مزید ان کی حفاظت کے لئے بر محمد والے محمد صلی اللہ اللہ حما اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد اب گو کہ موضوع میں زیادہ ڈسکس نہیں کرنا تھا لیکن کیونکہ ظاہر اس کا تعلق عالم اسلام سے ہے تو اتنا ضرور ڈسکس کرنا چاہئے ہم بالکل فیور میں نہیں ہیں کہ مجلس پوری توزل مسائل بن جائے یا پوری درس اخلاق بن جائے یا پوری کرنٹ افیر بن جائے لیکن یہ ساری چیزیں بے قدر ضرورت ہونی جائیں اصل مجلس فضائل اور مسائل اور خصوصاً ان پروڈیکشن آف معصومین اٹہم صلات السلام ہے اس کا موضوع اصل موضوع یہ ہے اب یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ طالبان کی بازے کا تعریف کی جا رہی ہے ہاں انتظار کرنا چاہیے لیکن تعریف بھی نہیں کرنا چاہیے لوگ چینج کی تعریف کر رہے ہیں تو ہم چینج کے بارے میں جو ہے خود متردد ہیں کہ بھائی جنہوں میں قرآن حدیث سے چینج نہیں آیا وہ قطر میں رہے کہ اگر امریکن سے چینج آیا ہے تو بیوڑی اچھی بات لیکن آیت اللہ لطف اللہ صافیہ گلپائی گانی کہ جو اس وقت تقریباً مراجع اعظام میں جو صفح ابل کے ہیں ان میں سے ایک ہیں اور خصوصاً امام سمان علیہ السلام کے بارے میں ان کی کتابیں پوری نیای ترشیعوں میں مشہور ہیں انہوں نے اس بات کی مضمت کی ہے کہ ان کا ساتھ دیا جائے نہ دیا جائے خاموش رہا جائے یہ اور بات ہے لیکن ان کی تعریف نہ کی جائے اور ان کے جرائم پر پردہ نہ یہ بڑا غلط ہو رہا ہے کہ نہیں یہ تو اچھے لوگ ہیں یہ وہ نہیں یہ وہ ہی ہیں اگر اچھے ہو جائیں تو یہ ہمارے سر آنکھوں یعنی واقعاً یہی طالبان یہی اہل سنت کے طالبان یہی دیوبندی اگر واقعاً دین کی اور انسانیت کی خدمت کا سبب بنے تو واقعاً ان کے قدم ہمارے سر آنکھوں پر لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام دنیا بھر میں چاہے القاعدہ ہو چاہے بوکو حرام ہو چاہے لشکر جھنگی ہو چاہے لشکر طعبہ ہو چاہے جوہش محمد ہو چاہے ریاض السالین ہو چے چینیا کی کہ جنہوں نے ڈائنامائٹ سے رشیہ میں بچے اڑا دیئے یہ سب کے سب دین کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں لفظ اللہ اکبر کو جملے اللہ اکبر کو انہوں نے آپ کسی سپر مارکر میں اللہ اکبر کہہ کے دیکھیں کیا ہوگا کس نے ایسا ڈراؤنہ بنا دیا ہے کہ ویڈیو گیم میں بھی اللہ اکبر کو جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں جی دشمن کی سازش ہے اللہ اکبر کو ویڈیو گیم میں دشمن نے ڈال دیا نا نا مسلمانوں نے بالاخر استعمال کیا اس کو بم پھٹنے سے پہلے تو ویڈیو گیم میں لوگوں نے ڈال آئے ہیں یعنی مسلمان بم پھڑنے سے پہلے اور اپنے آپ کو بلاس کرنے سے پہلے ایک چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو بالاخر استعمال مسلمان وہ ہے جو قرآن اور بیت علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے لیکن بالاخر جو اپنے آپ کو مسلمان کہے اللہ اکبر کیا کہ پھٹ جائے اور بعد میں کوئی آدمی ویڈیو گیم میں اس کو ڈال دے تو یہ اس کی سازش ہے یہ کونسی بات ہے سلوات پڑھیں بر محمد والے تو ہماری گفتوکو چل رہی ہے ازاداری امام حسین علیہ السلام کے بارے میں اور ہم تیزی سے گفتوکو کے موضوع آگے بڑھاتے رہیں گے اور کل ہماری جو اصل گفتوکو تھی وہ یہ تھی کہ ازاداری میں کچھ سمبلز ہیں موڈلز ہیں اور اصل موضوع ہے ذکر ذکر سے مراد ذکر زبانی بھی ہے جیسے ہم کہیں یا علی بہترین ذکر کیا ہے لا الہی اللہ اس ذکر کے بارے میں کیا فضیلت ہے کہ یہ سب سے آسان ذکر ہے اور اس میں ہونٹ بند کر کے بھی آپ یہ ذکر کر سکتے ہیں صرف زبان ہلے گی کر کے دیکھیں سب سے آسان ذکر ہے اور خداوند بارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب ہمارا دم نکلے تو یہ ذکر ہماری زبان پر ہو سب سے بڑا ذکر ہے لیکن اس ذکر کے ساتھ ساتھ کیا چیز ہے کلمة لا الہ الا اللہ حسنی کہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہے میرا قلعہ ہے جو بھی اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے بچ جائے گا لیکن کیا ہے معاشروت ہے اس کی شرائط ہیں اس کی شرائط کیا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بارہ خلف قول لا الہ الا اللہ طفلہ کہو لا الہ الا اللہ فلا پا جاؤ گے کب کہ جب رسول اللہ کو ان کے جانے شنوں کو مان ہوگی نہیں یہاں پر تو روایت میں قول لا الہ الا اللہ طفلہ یعنی لا الہ الا اللہ کہا کہ وہ رسول اللہ کو معذر اللہ شہید کر دیتا تو وہ فلا پا جاتا اور اگر ان کو شہید کر کے فلا نہیں پاتا تو کہ لا الہ الا اللہ کہہ کے اہلِ بیت سے بغض رکھے یا ان کے قاتلوں سے خوش ہو علم و آگاہی اور عقل و شعور رکھنے کے بعد وہ فلا پائے گا تو پہنسرین ذکر بلا شک لا الہ الا بعد میں سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اسی طرح سلوات اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور باقی معصومین علیہ وسلم کا نام یہ سب ذکر ہے اس کے علاوہ جس سے بھی یادِ خدا ہو لیکن ایک ذکر کیا ہے یاد دینا اس کو اس سے ریلیٹ کرنا اس کے ذریعے سے اس جانب لے جائے جو پڑسو ہم نے توجہ دلائی کہ حضرت علیہ ازغر کا جھولا امام حسین کون امام حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے چھ مہینے کے بچے کی مظلومانہ شہادت کو یاد دلاتا چاہے وہ اتنا سا ہو چاہے وہ اتنا ہو چاہے اتنا ہو بلکل ویسے ہی اس کے لئے اگر دلیل کی ضرورت نہیں ہے بلکل ویسے ہی جیسے کہ فلسطین میں شیخ احمد یاسین کی ویلچیر اٹھائی جاتی ہے اس کے برسی میں کیا بتانے کے لئے کہ اسرائیل نے میزلز کے ذریعے سے اس کو مارا تھا وہاں دلیل کی ضرورت نہیں ہے قرآن و حدیث اور سنت اور سنتِ اصحاب کی یہ بھی دلیل کی ضرورت ہے یہ بھی یاد دلانے کے لئے ہے وہ بھی یاد دلانے کے لئے اب جو ہمارے ہاں کنفیوجن کیا جا رہا ہے اس کو ہم ذرا سے کلیر کریں اور بات کو آگے بڑھائیں انشاءاللہ کل ہماری گفتگو پہنچی تھی کہ حج کے ارکان سب کے سب کیا ہیں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل و حضرت حاجرہ علیہم الصلاة علیہم الصلاة والسلام کی یاد کو تازہ رکھنا ہے پورا حج پورا عمرہ پورا قربانی اس کے علاوہ اور نہیں ہوئی آج کے لئے ایک موضوع ڈسکس کیا جاتا ہے اور اس میں آپ سب کو ماہر ہونا ہے کہ جی ازاداری کا فائدہ کیا ہے ایسی ازاداری کا تو آپ کہیں کہ آپ اس حج کا فائدہ پہلے بتاؤ پھر تم کو حضرت حج کا فائدہ کیا ہے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل حضرت حاجرہ کی قربانیوں کو یاد رکھنا حضرت حضرت حجرہ کی فائدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کے دین کو بچانے کے لئے حسین کی قربانی کو یاد رکھنا صفحہ مربع کیا ہے حضرت حجرہ کی پریشانی کو یاد رکھنا حضرت اسماعیل کی پیاس کو یاد رکھنا یوں پوری عصداری اس انبیاء کی پوری جد و جہد جو اشرف الانبیاء کے بعد تک کی تھی اس کو بچانے کے لئے جو امام حسین نے قربانی دی اس کے لئے فائدہ کیا ہے یہ اس کو ہمیشہ آپ کو کرنا ہے یہ اس کو ہمارے پرابلم کیے جا رہے ہیں اور جب ہم ادراز کرتے ہیں تو ان کا جواب عام طور پر کیا ہوتا ہے یہ کوئی جواب نہیں ہوا علمی جواب ہوا ہے تو جواب دو یہ جاہلوں کی بات ہوتی ہے تو بے ڈاڑی والا تو بے پردہ تو فاسق تو شرابی یہ جواب نہیں ہوتا جواب ہے جواب دو اور یہ طریقہ ہوتا ہے گھنڈا کرتی کا لوگوں کو ڈرانے کا اللہ کو شکر ہم نہیں ڈرتی اور نہ ڈرنے والے انشاءاللہ اب اس سلسلے میں ایک شک ڈالا گیا یاد رکھیں بڑا بھیانک شک اور کتنا اٹریکٹیب ہے بڑے شکوک ڈالے جا رہے ہیں اور جو مولوی مللہ اس کو ڈر کے نہیں بیان کرتے ہیں اللہ ان کو جرد دے اور جو دوستی اور یاری میں کرتے ہیں اللہ ان پر لانت میں جائے دوستی یاری کہ انسان کی اتنی اہم ہو جائے کہ انسان دین کو برباد کرتے ہیں وہ شک کیا ہے کیا فائدہ ایسی ازاداری کا جو چوتہ سو سال میں ایک حسین نہ پیدا کر سکے اوہ بے وخوف شخص کس نے کہا تھا امام حسین کوئی دوسرا پیدا ہوگا ابھی ہم نے پوری گفتگو کیے کلو یومین آشورہ کلو ارزن کرو گلا بالکل غلط ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے اصلاً ایسی روایت کا وجود نہیں ہے کسی حدیث کی کتاب میں ایسا قول موجود نہیں ہے کسی ہماری کتاب میں لیکن ڈاکٹر شریعتی سے غلطی ہوئی تھی ہم نے ان کی سپیچ بھی ڈالی ہے ان کی کتاب کا ریفرنس بھی دیا ہے ان سے غلطی ہوئی تھی وہ کون سی بڑی چیز تھے جو سکولر تھے فرانس کے کون سے سکولر تھے بھائی انہوں نے خدمات دی انجام اللہ ان کے درجات بلند فرمائے لیکن وہ کوئی بڑے سکولر نہیں تھے انہوں نے کتاب تھی جس کا نام تھا تاریخ بلغ اس کا ترجمہ کیا تھا ایک فرانس کی انیورسٹی کے لیے اس ترجمہ کے عوض ان کو اعزادی ڈاکٹر ایٹ ملی تھا ڈاکٹر ایٹ کی بھی لیویل ہوتے ہیں اردو میں بھی ڈاکٹر ایٹ ہوتا ہے کسی شاعری کے لیے بھی ہوتا ہے اور پھر فیزکس میں بھی ہوتا ہے سب الگ الگ ہیں یہ سب الگ الگ ہوتے ہیں یاد رکھیں ان کی غلطی تھی اب ان کی غلطی ہم بھوکتے ہیں امام حسن علیہ السلام کا قول ہے لا یوم کا یوم کا یعباب اے حسین کوئی دن آپ کے دن جیسا ہے کوئی دن نہیں نہ کوئی دن آشور جیسا ہے نہ کوئی جگہ گھر بلا جیسا ہے تو ایک سمپل بھانت ہے اب اگر کوئی اس کو کہتا ہے اس عنوان سے کہ جی تیار رہے ہیں تیار رہو یہ کہو اب جی چودہ سو سال سے ازداری ہو گئی ہے ایسی ازداری کا کیا فائدہ جو ایک حسین پیدا نہیں کر پائی تم سے کس نے کہا تھا کہ ازداری سے حسین پیدا کرنا ہے ایسا تم سے کہا کس نے تھا کہ دوسرا حسین پیدا ہو سکتا ہے علی زمان حسن زمان حسین زمان کل زمان یہ ٹائٹل بٹ رہے ہیں بابا یہ کسی کے لئے ٹائٹل نہیں ہے علی زمان حسن زمان حسین زمان کل ایمان صرف اور صرف ایک لاکھ دفعہ ایک کروڑ دفعہ ایک عرب دفعہ ایک عرب دفعہ ہزار کرب دفعہ صرف اور صرف یہ ٹائٹل امام زمان ہوگی ہے علی زمان حسن زمان حسین زمان کل ایمان صرف اور صرف اور صرف اور صرف اور صرف صرف امام زمان یہ توہین ہے کسی کی پھر ہنڈا گردی کرتے ہو جو ہم کسی کے خلاف ہیں نہ یہ نائبین ارباع ہیں علیہ زمان حسن زمان حسین زمان نہ شیخ صدوق ہیں نہ شیخ مفید نہ شیخ توسی ہیں نہ خواجہ توسی ہیں نہ آغا ابو الحسن نہ مرزا حسن شرازی ابل ہیں نہ آیت اللہ حسن مرزا محمد شرازی دوبوں ہیں نہ شیخ انثاری ہیں نہ آغا ابو الحسن اسفحانی ہیں نہ آغای برجردی ہیں نہ آغای حکیم ہیں نہ آغای خوئی ہیں نہ امام خمینی ہیں نہ آغای خامنائی ہیں نہ آغای سستانی ہیں نہ آغای بحید قرآسانی ہیں نہ آغای مکارم شرازی ہیں کوئی نہیں علی زمان کوئی نہیں حسن زمان کوئی نہیں حسین زمان کوئی نہیں کل ایمان سوائے ایمان زمان اب اگر اس کے بعد کوئی کہتا ہے ایم ایسیس کے ایجنٹ ایسا ایجنٹ ہونا بہتر ہے جو دین کے نظریات کو خراب کرے اور جس کو چاہے کبھی علی بنائے کبھی حسین بنائے کبھی حسین بنائے کوئی نہیں اب یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کربلہ کراچی کربلہ کوئٹا کربلہ کشمیر اگلا مرحلہ آئے گا حسین کشمیر حسین کراچی حسین لالو کھیل کھیل بناو گے اسی طرح سے نظریات خراب ہوتے ہیں جو پہلی مجلس میں ہم نے ذکر کیا تھا ایک ڈاٹ کو اگر آپ ڈیوائٹ کریں ایک ون کا بھی انگل ہو تو وہ نظر نہیں آتا شروع ہے ہم کوئی نائنٹی کی بات نہیں کر رہے ہیں لیکن جب یہ ہلکا سا فرق دو انچ کا ہوتا ہے تو پھر نظر آتا ہے جب یہ کروڑوں مائل کا ہو جاتا ہے تو فاصلہ بھی لاکھوں مائل ہو جاتا ہے اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ درخت بدت کا اور گمراہی کا اور غلط نظریات کا جب اگر رہا ہو تو نوچ کے پھک لو جب یہ تناور بن جائے گا یا اکھڑے کا نہیں یا کمر کو توڑ دے گا یا ہاتھ کو توڑ دے گا یا زمین کو خراب کر دے گا ابھی یہاں اگر ایک درخت نکل آئے چھوٹا سا اس کو آپ چھوڑیں کھیچ لیں گے تو نکل آئے گی چھوڑ دیں گے دو مہینے بعد پوری دیوار نکال دیں گے تو پہلی بات یہ بلکل واضح رہے کہ ازاداری کا حدف کیا ہے دوسری بات یہ ٹائٹل واضح جو ہے وہ نہیں چاہیے کسی کے لئے اب جب کہا جاتا ہے تو عام طور پر شور کرتے ہیں جیئے رہبر کے خلاف ہو گئے نہ ہم کہہ رہے ہیں نہ آغای برجردی نہ آغای بھوئی نہ حتی نائیبی نہربا تو ان کے بھی خلاف ہو گئے ہیں نہ حتی حضرت سلمان فارسی ان کے بھی خلاف ہو گئے ہیں نہ حتی حضرت ابو ذر ان کے بھی خلاف ہو گئے ہیں بابا بعض القاب ایسے ہیں آئمہ کے وہ کھیل نہیں ہیں کہ ادھر 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 آپ کرتے رہے ہیں آخر میں نظرگیات خراب ہو جائیں گے تو ازاداری کے امام حسین علیہ الصلاة والسلام کہ دوبارہ تبارہ دس دفعہ بتائیں گے بغیر اس کے کہ جی تقرار کوئی سمجھے نہ سمجھے یہ امام حسین کی قربانی کو زندہ رکھنے کے لئے ہے یہی اس کا فضل یہ جو ذہن میں ڈالا جا رہا ہے حکومت حکومت ہاں حکومت اچھی بات ہے کتنے انبیاء کو ملی ہیں باقی سب ناکام ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پہلے کون حضرت دعوت حرزہ سلیمان باقی سب ناکام ہو گئے ہیں بابا حکومت ملے اچھی بات ہے حکومت کے ذریعے سے عدل و انصاف وہ اچھی بات ہے کیا ہر نبی اور ہر امام کو حکومت ملی یہ وہ مغالطیں ہیں جن کے ذریعے سے تدریجاً دین میں گمراہی آتی ہیں حکومت کتن اچھی بات ہے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے حکومت بنائی ایک فقی کی جس کو کہا جاتا ہے ولایت فقی یعنی فقی کی اتھارٹی کے ساتھ حکومت بہزرین چیز ہے لیکن یہ کہاں پر بنے گی جہاں پر شیعہ فقہ ہوں گے شیعہ بادی ہوگی اس کے لیے پہلے لوگوں کو شیعہ بنانا ہوگا اس کے لیے پہلے لوگوں کو فقی کی تقلید اور اطاعت کرانی ہوگی پھر کہا جائے کہ اب آؤ اس فقی کا حکم مانو تم لوگوں کو شیعہ کرنے کو تیار نہیں شیعوں کے اعتراض شیعوں پر اعتراضات کے جواب دے نہیں سکتے الٹا شیعوں کو شیعہ سے نکال رہے ہو الٹا شیعوں کے ذہنوں میں اعتراض ڈال رہے ہو شیعوں کو تخصیم کر رہے ہو اس کے بعد تصور کرتے ہو کہ شیعوں کے اوپر کسی عالم کی حکومت ہوگی عالموں کو گالی دینے کا سبب بن رہے ہو لوگ گالیاں دے رہے ہیں امام خمینی کو اس قسم کی شدت کی وجہ سے تو یہ ایک اعتدال کی ضرورت ہے جس میں دین برباد یہ ساری شدتیں یاد رکھیں لوگوں کو کافر بنا دے رہے ہیں جتنے بھی عدیان کی شدت ہے چاہے وہ اسلام کی ہو چاہے وہ جودائزم کی ہو وہ اپنی شدت دکھا چکے کرسچانیٹی والے اپنی شدت دکھا چکے وہ اپنی شدت دکھا چکے کبھی گالیلو کو ڈرہ رہے تھے تو جودو برونوں کو آگ میں ڈال دیا تو گالیلو بھی ڈر گیا تو بھئی آپ کہتے ہیں زمین مرکز ہے چلو میں نے مان لیا آپ کہتے ہیں زمین فلیٹ ہے چلو میں نے مان لیا لیکن کیسے مانا واقعا دل سے مانا کس نظر سے مانا کہ یہ پاگل نہیں ہے پادری جتنے بھی آپ کے خیال میں گالیلو کی دل میں کوئی احترام رہ گیا ہو گئے ان کا یہ کیوں چینج آیا کیوں لوگ مٹیلسٹ ہو گئے وجہ یہ ہے کہ جب دین کے نام پر ڈنڈا جا اور وہ بھی غیر منطقی ڈنڈا گھنڈا گردی کا ڈنڈا تو یہ تین ادیان اپنی شدت دکھا چکے تھے جولائزم کرسچینٹی اور اسلام باقی شدت بزرس نے بھی دکھا دی روہنگی ہمیں آپ دیکھ رہے ہیں جن کا تھا کہ چوٹی ریمارتیں انہوں نے بھی شدت دکھا دی ہندووں نے بھی شدت دکھا دی اب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہندو مسلم شدت کا نقصان ہندو یا مسلم کو ہو رہا ہے نا اس وقت ایک بہت بڑا بینیفٹ اس دین کے نام پر قتل عام کا اور دین کے نام پر شدت کا اور دیندار چاہے وہ مولوی ہوں ملہ ہوں پادری ہوں یا ریبائے ہوں یا پندت ہو یا لامہ ہوں سب کا نام لے لی ہم نے کسی کو چھوڑا یہ اپنے اپنے دین کے نام پر جو گھنڈا گردی کر رہے ہیں اس کا نقصان انہی کے ادیان کو نہیں ہو رہا اس کا نقصان جرنل ہو رہا ہے اور جرنل یہ ہو رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد کہہ رہی ہے کہ ان کو دیکھو 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 اور اس کے بعد نتیجہ نکال لو the religion is a pume of the people mind نہیں religion is the poison for the people اب یہ اگلی نسلیں ہماری کہیں گے کارل مارکس نے تو کوئی زیادہ برا نہیں کہا تھا یہ ہندو مسلمان مسلمانوں میں نا ہم اہلِ بیت والے اللہ کا شکر پھر جو اہلِ بیت جو اسلام کے نام پر دھماکے کر رہے ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو ہندو کرے یا بودس کرے یا مسلمان کرے یا یہودی کرے یا ایسائی کرے یہ سب کے سب مل کے ایثیس کو مضبوط کر رہے ہیں یہ سب کے سب مل کے ایثیس کو مضبوط کر رہے ہیں پھر کہتے ہیں کہ جو لوگ دین سے گون جا رہے ہیں دین سے جا رہے ہیں تم لوگیں گھنڈا گردی غیر منطقی باتوں کی وجہ پاور میں آ کر ظلم کی وجہ سبر و تحمل ہے نہیں منطقی جواب دے نہیں پاتے ہر آدمی کا ہم و غم یہ ہو گیا ہے ساری دنیا کو میں اپنے دین پر چلانے ساری دنیا پر دین پر چلانے کی تم میں جررت نہیں ہے منطقی بات تم کر نہیں پاتے جاؤ لوجیکل بات کرو پھر ساری دنیا کو لے جاؤ ڈھنڈے کے زور سے ساری دنیا کو لے جانا چاہتے ہو تو پھر یہی ایثیس پیدا ہو سلوات پڑھیں برمحمد والے محمد البتہ جو کول مارکس کا نظریہ ہے the religion is the appeal of the people اس کے بارے میں دو نظریہ تھے کہ یہ واقعا اس نے negative کہا تھا یا positive کہا تھا تو ایک جو اچھا نظریہ ہے اور جو صحیح ہے کہ یہ بعد میں misuse ہوا ہے اس نے اصل میں یہ کہا تھا لوگوں سے کہ religion کو ہم لے نہیں سکتے اور religion اگر ہم نے لے لیا تو people جو ہے وہ depression میں چلے جائیں گے because the religion is the appeal اور appeal یہاں پر نشے کے معنی میں نہیں تھا pain killer کے معنی میں تھا تو اب ہم چلو جی negative نہیں لیتے وہ جو positive نہیں لیتے جو negative معنی مشہور کر دی ہیں socialist اور communist ہوں نے اسی معنی میں لے لیں تو لوگ کہیں گے واقعا یہ affirm نہیں ہے نشے کی چیز نہیں ہے یہ تو poison منتا جا رہا ہے آپ کے خیال میں انڈیا میں لوگ ہندو رہیں گے ایسا نہیں ہے لوگ بددین ہو رہے ہیں بددل ہو رہے ہیں یہ سیکھ سلسلہ چل رہا ہے لہذا دیندار دیندار سے مراد جو بھی کسی religion کا follower ہے اس کو چاہیے decent طریقے سے logic کر لیں اگر اگر اپنے دین کو پھیلا سکتا ہے تو پھیلائے اور اگر نہیں پھیلا سکتا تو ہم پر واجب نہیں ہے ساری دنیا کو مسلمان کر لیں ایک آدمی نہیں مان رہا نہیں سمجھ میں آ رہا تو کیا کریں اب ہمارا کام ہے صرف اس کے ساتھ محبت اور بھائی چارگی کے ساتھ رہیں جو انبیاء کی روشت کی خصوصا جو مولا حمیر المعمنین علیہ السلام کا پیغام تھا جناب حضرت مالک اشتر کو کہ جتنے لوگ ہیں یا وہ تمہاری خلقت میں تمہارے ہم خلقت ہیں یا دین میں تمہارے بھائی ہیں بلاخر جتنے یہ دو لوگ ہیں بلاخر ہمارا ان سے رشتہ تو ہے یہ انسان ہیں تو ہم ان کے ساتھ انسانیت سے پیش آئیں اب اگر ہماری بات منطقی لگی تو ہو جائے گا مسلمان نہیں وہ تو کیا تو یہ ہم نے اس وقت سے بیان کیا کہ ان موضوعات کو بیان کرنا بھی ضروری ہو گیا ہے اور دین میں شدت کو جو لوگ بڑا عقل مندی کا کام سمجھ رہے ہیں وہ جان لیں سب سے زیادہ نادانی یہی ہے کہ دیندار ہونے کے بعد ایک شدت محسوس ہوتی ہے جس وقت ہمارے دیندار ہونے سے سامنے والا خطرہ محسوس کر رہا ہو تو نہ سمجھیں کہ آپ اپنی پاور دکھا رہے ہیں بلکہ یہ سمجھیں کہ آپ دین کے لیے واقعا خطرہ بن گئے ہیں آپ یہ سمجھ رہے ہیں روب میں آ گیا روب میں نہیں آ گیا یہ سمجھ رہا ہے کہ بھائی اب یہ خطرناک ہو گیا ہے کل تک یہ انسان تھا آج یہ کٹنے والا انسان ہے کل تک ہماری گفتبو پہنچی تین شیطانوں کو کنکر مار رہا تھا اب یہاں پر اتنے اتنے بڑے ستونوں کو جو ہم کنکر مار رہے ہیں بلا شک واجب ہے ہم کس عنوان سے گفتبو کر رہے ہیں نون مسلم اس سے کیا سمجھیں گے تو یہاں پر ہم یہی کہہ رہے ہیں ہماری ازاداری سے نون شیعہ کیا سمجھ رہے ہیں تو ہم چھوڑ دیں نون مسلم کیا سمجھ رہے ہیں کنکر مارنے سے تو ہم کنکر مارنا چھوڑ دیں نہیں ہم ڈیفائنڈ کریں گے ہم ڈیفائنڈ کریں گے اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ جی شیطان نے جو حقیقت ہے حضرت ابراہیم کو قربانی سے روکنے کے لیے انہیں جگہوں پر آ کر بہکانے کی کوشش کی تھی شیطان کس سے بنائے وَقَعَنَا مِنَا الْجِن شیطان جنوں میں سے تھا اور شیطان کو اللہ نے کس سے بنایا آگ سے تو حضرت ابراہیم پتھر مار رہے تھے آگ کو تو ہاں کہا جائے گا ہاں ہم قائل ہیں کہ نبی خدا کے پاس ایک ایسی پاور ہے ایک ایسی نورانیت ہے وہ جو ارادہ کر لیں وہ کر سکتے ہیں ہم پتھر ماریں گے آگ کو ممکن ہے نہ ہو لیکن اگر ہم بھی پتھر ماریں اللہ کا نام لے کے تو واقعا شیطان کو اس سے عذیت ہوگی وجہ کیا ہے کہ اب ہم اللہ کی مدد سے ایک آگ سے دیں تو یہ اعتراض تو جواب دیا جا سکتا ہے لیکن سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں تو کہا جائے کہ وہی حضرت ابراہیم کی یاد اور کس کی یاد حضرت اسمائل کی یاد کیونکہ انہی کی قربانی سے روح رہا تو باقی جتنی چیزیں بھی ہیں وہ کرنے کی ہیں چاہے رات کو رکھنا ہو کہیں چاہے منہ میں رکھنا ہو چاہے عرفات میں رکھنا ہو تو رکھنے کی چیزیں ہیں کیا پڑھنا واجب ہے کچھ کچھ باجب ہوئی یہ سب کچھ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق گھوم پھر کر حضرت ابراہیم حضرت اسمائل اور حضرت حاجرہ صلوات اللہ و صلوات اللہ علیہم اجمعین سر لے دے اس چیز کو اگر آپ نے یاد رکھ لیا تو بہت ساری چیزوں سے آپ بچ جائیں گے کیونکہ ہم میں سے ہر آدمی کو بیٹنیٹ ہونا ہے بڑی شدت سے نظریات خراب کیے جا رہے ہیں اب یہاں پر ہم بیان کرتے ہیں کہ ازاداری کا اصل سلسلہ ہوا کہاں سے تو یہاں پر کہا جائے گا کہ ازاداری کے مختلف سلسلے ہیں مختلف جگہ سے ہوئے ہیں پھر یہ سارے دریہ آکے ایک جگہ ملے اب آپ کہیں گے الگ الگ سلسلے ہاں ایک ازاداری کا سلسلہ ہے جو ولادت امام حسین علیہ صلوات و سلام پر اشرف الانبیاء سے شروع ہوا یا کہا جا سکتا ہے حضرت جبریل سے شروع ہوا مسائب انہوں نے پڑے گریہ اشرف الانبیاء نے کیا اگلے مرحلے میں مسائب رسول اللہ صلوات و سلام نے فرمائے اور گریہ کس نے کیا مولا علیہ اور جناب السیدہ علیہم صلوات و سلام نے کیا تو ایک ازاداری کا سلسلہ تو ہوا بلادت امام حسین علیہ صلوات و سلام سے یہ ہوگی دوسرا ازاداری کا سلسلہ ہوا پھر رسول اللہ صلوات و سلام سے لیکن شہادت امام حسین کے فوراں فوراں اب یہاں پر ہم ہمیشہ توجہ دلاتے ہیں کہ امام حسین کی ازاداری ایسی سنت رسول اللہ صلوات و سلام ہے کہ ایسی کوئی اور سنت نہیں ہے وہ کیا ہے کیونکہ آپ نے امام حسین کی شہادت سے پہلے گریہ فرمایا اس دنیا میں امام حسین کی شہادت کے بعد گریہ فرمایا اس دنیا میں ایسی کونسی سنت ہے کہ یہاں بھی انجام دی اور وہاں بھی امام حسین ابھی آئے ہیں تو بھی انجام دی امام حسین شہید ہوئے ہیں تو بھی انجام دی تو یہ ہو گیا دوسرا سلسلہ اس دوسرے سلسلے کی پہلی گریہ کرنے والی کون ہیں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ صلوات اللہ و سلامہ علیہ کہ جو واقعا حضرت ختیجہ کے بعد زوجہ رسول ہیں ام المؤمنین ہیں مولا امیر المؤمنین کی ماں ہیں جناب السیدہ کی ماں ہیں امام حسین امام حسین و جناب زینب و جناب ام قلسون کی نانی ہیں اور ہم سب کی جانے قربان ہو جائیں حضرت ام سلمہ صلوات اللہ و سلام علیہ کے جوتے کی خاک واقعا ام المؤمنین وہ ایک جگہ نہیں ناراض ہوئی ہیں جب بھی جناب سیدہ کا کبھی حق پامال ہوا کبھی کچھ ہوا تو سب سے زیادہ جنہوں نے اہل بیت کا دفاع کیا ہے وہ حضرت ام حضرت ام سلمہ سلامو ذائر چیز میں ام البنین کہتی حضرت ام سلمہ سلامو ذائر جب مولا امیر المؤمنین پہ گالیاں پڑی تو آپ نے ناراض ہو کے کہا تم لوگ رسول اللہ کو گالیاں دیتے ہو تو کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں کہا کہ ہاں تم لوگ رسول اللہ کو گالیاں دیتے ہو کہا کب کہا تم لوگ کہتے ہو کہ علی سے محبت کرنے والوں پہ لانت ہو تم لوگ لانت بھیجتے ہو رسول اللہ پہ کیونکہ علی سے سب سے زیادہ محبت تو رسول اللہ کرتے ہیں علی کے چاہنے والوں پہ لانت بھیجو گے سب سے پہلے کس پہ جائے گی ماذا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس نے شور کیا حضرت عم سلمہ نے دوسری عزدہ داری کا سلسلہ شروع ہوا وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پہلے مسائب کس نے سنے حضرت عم سلمہ نے تیسری عزدہ داری کا سلسلہ شروع ہوا میدان کربلا میں جب امام حسین کی شہادت ہوئی وہ کس سے شروع ہوا حضرت زینب سے حضرت عم قرسون سے اور امام زاردہ داری سے اب یہ سلسلہ چلا کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اور شام سے دوبارہ کہاں کربلا پھر کربلا سے دوبارہ مدینہ مدینہ سے باہر سب جمع ہوئے اور پھر اس کے بعد جو مرحلہ ہے اسے بعد میں بیان کرتے ہیں تو یہ تو ہو گئی تین عزدہ داریوں کے سلسلے ٹھیک ہے حضرت عم سلمہ نے پھر مدینہ میں ایک سلسلہ شروع کیا ہائے حسینہ وائے حسینہ میں نے رسول اللہ کو خواب نہ دیا پھر وہیں سے ایک سلسلہ شروع ہوا جب واقعاً خبر آئی واقعاً خبر آئی کہ کربلا میں امام حسین کو مار دیا ہے اور باقی اہل حرم کو کس کو رسول اللہ کی نواسیوں کو لے گئے ہیں اسیر بنا کے کہاں پر شام اب خبر آئی ہے اب جو یہاں پر خبر آئی ہے تو یہاں پر پھر سمجھیں ایک اور سلسلہ ازداری کا شروع ہوا یہ کونسا مانا جائے گا تقریباً پانچ مصر یہ جو ازداری کا سلسلہ شروع ہوا اس کی جو اہم بانی تھی حضرت ام البنین اور خود حضرت ام سلمہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اقیل کی بیٹیاں اور باقی بنی حاشم کی خباتی اب جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا کونسا قافلہ حضرت زینب حضرت امی قلصوم اور امام ازداری علیہ وسلم اور باقی اہل حرم کا جو قافلہ پہنچا اب یہ آکے پوری ازداری کا سلسلہ ایک ہو گیا یہ ایک ہو گیا ان سب کی جب ازداری کا سلسلہ ہوا تو اس میں حضرت امام ازداری علیہ وسلم حجت خدا امام وخ یہ سب سے آئے حضرت زینب صلی اللہ علیہ حضرت امی قلصوم صلی اللہ علیہ مولا امیر المومین کی بیٹیاں رقیہ بنت علی خدیجہ بنت علی صفیہ بنت علی فاطمہ بنت علی امی القرام بنت علی اور ایک اور امی قلصوم امام حسن کی ازواج اور بیٹیاں امام حسین کی ازواج اور بیٹیاں ادھر حضرت امی سلمہ صلی اللہ علیہ ادھر حضرت امی البنین صلی اللہ علیہ اور مولا امیر المومین کی ایک اور زوجہ تھی جو کربلا میں تھی حضرت لیلہ بنت مسعود ابن خالد اور جناب حضرت عقیل کی بہویں جن سب کے بیٹے کربلا میں شہید ہوئے اور ان کی بیٹیاں ان کی بیٹیوں میں سے صاحبزادی تھی کہ جو نہ کہ معذر اللہ حضرت زینب کے برابر تھی لیکن جتنی ذات مولا امیر المؤمنین کی نسل میں مقدس اور مقدم اور اتھارٹی کی طور پر حضرت زینب سلام علیہ حقی تھی حضرت عقیل کے خاندان میں خاتون تھی وہ بہت جلیل القدر اور بہت زیادہ ذہین اور اپنے خاندان کی عقیلہ مانی جاتی تھی وہ تھی حضرت عمیر لقمان سلام علیہ حقی حتی حضرت زینب کی ایک طرح سے مشابر بھی اور بڑی گہری دوست بھی اور انہوں نے ہی حضرت زینب سلام علیہ حقی جب جلابتاً دوبارہ کیا گیا تو بازدہ کا بیان ہوا انہوں نے بھی کہا کہ جاؤ اور پھر یہاں سے یہ سلسلہ عزداری کا مصر سے ہوتے ہوئے دوبارہ شام پہنچا یہ جو عزداری ہوتی تھی اس کے اصل بانی تھے امام زینب الابدین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس عزداری کے لیے امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور واقعی آئمہ سے روایات نقل ہوئیں کہ بیویوں کا صرف ایک کام تھا اب یہ تمام خواتین گھر سے نکلتی تھی بقی میں جاتی تھی باز سائبان لگتے تھے یعنی شامیانے یا خیمے ٹائپ کے یعنی حضرت علیہ صغر کی والدہ ماجدہ اور وہ سائے میں نہیں بیٹھتی تھی کچھ خواتین بیٹھ جاتی سائے میں وہ نہیں بیٹھتی تھی پھر وہ تقریباً ایک سال زندہ رہیں اور دنیا سے رخصت ہوئی اب کمال کی بات یہ ہے کہ حضرت امہ سلمہ کے لیے بھی حضرت رواب کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ آخر وقت تک گریہ کر دیا صحیح حضرت امہ سلمہ کیونکہ سکسٹی سکسٹی فور میں دنیا سے گئیں ان کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کے یہ پورے آخری آئیم ازاداری میں گزاری جائے وہ کیسے بتائیں گے حضرت امہ بنین جو ہیں وہ بھی تقریباً سکسٹی تھری میں گئیں ان کے لیے بھی کہا جائے گا کہ ان کی پوری عمر جو ہے ازاداری میں گزاری آخری حضرت زینب سلام علیہ کے بارے میں بھی کہا جائے گا ان کی بھی پوری عمر ازاداری میں گزاری کونسی والی ازاداری میں پھر وہ ڈیوائیڈ ہو جائے وہ والی عزاداری کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جس کے بانی امام عزان العبدین علیہ السلام تھے اور آپ نے منع کر دیا تھا کہ کسی کے گھر میں بھی کھانا نہ پکے لہٰذا پانچ سال کسی کے گھر سے دھوا نہیں اٹھا پانچ سال اب یہ ہمارے ہوتے تو کہتے کیا بینیفٹ ملا کون سا آپ نے پروجیکٹ چلایا کون سا آپ نے کارخانہ چلایا کون سا ٹیکنیکل کالج بنایا مدینہ میں کیونکہ عقل کے اندھے ہیں ان پانچ سال کے لئے امام کی روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہ ان لگاتار پانچ سال میں امام عزان العبدین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے جد امام حسین پر گریہ کرو تمام بنی حاشم کے گھروں میں پانچ سال چولا نہیں جلا امام عزان العبدین علیہ السلام کھانا پکواتے تھے اور احتمام کرتے تھے پھر روایت میں نقل ہوا کہ بی بیوں نے سیاہ لباس پہنا لباس کی بھی کالیٹی ہوتی تھی سیاہ لباس اور وہ بھی موٹا والا اس زمانے میں رشمی اور باریک مہنگا اور زینت والا مانا جاتا تھا اور خدر کا خراب کا خراب اور موٹا خردرہ سستا اور سوک کا مانا جاتا تھا ان تمام بی بیوں نے پانچ سال سیاہ لباس اور وہ بھی موٹے والے پہ جن سے جسم بھی زخمی ہو جاتا تھا کرنی سردی پوری سردیوں یہ کیا پوری گرمیوں یہ کیا کسی نے مہنڈی نہیں لگائی اور کسی نے خوشبو نہیں لگائی اور باز اگر بیان ہوا تیل نہیں کتنے دن کام چلا گئے پانچ سال اب کیسے یہ ختم ہوا تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب حضرت مختار نے درجات کی بلندی کے لیے برمحمد والے محمد صلاح آج بات کی جاتی ہے دشمنان اہل بیت کے لیے کہ جو شیعوں نے ان کا حقہ دانی کیا صحابہ کا حضرت مختار کو تم مشرق کہتے ہو مرتد کہتے ہو گمراہ کہتے ہو ایک ہم صرف دلیل دیں گے حضرت مختار کے بارے اور اگر زوران اللہ نہ کرے بھول جائیں ایک دو منٹ میں تو اب یاد دلائیے گا امام فرماتے ہیں جب حضرت مختار نے سر بھیجا عبید اللہ ابن زیاد کا اس دن ہی یہ سلسلہ رکا ہے اس دن یہ سلسلہ رکا ہے کونسا یہ جو پانچ سال سلسلہ چلا کونسا ایک بنی حاشم کے گھروں میں چولا نہیں جل رہا تھا کسی نے دھوان اٹھتے بھی نہیں دیکھا کونسا ہر روز یہ لوگ صبح نکل جاتی تھیں بقی میں اور ان کے ساتھ ساتھ بہت ساری خواتین جاتی تھیں دائر ملنے والے دوسرے والے مہاجر میں سے انصار میں سے اور ذکر امام حسین بیان ہوتے تھے امام زحمل عبدین علیہ السلام کھانے پکوا جاتے تھے یہ سیاہ کپڑے پہنتی تھی موٹے کپڑے پہنتی تھی یہ سلسلہ چلا پانچ سال کب رکا جب جناب مختار نے عبید اللہ ابن زیاد کا سر بھیجایا رضوان اللہ تعالی علیہ کیونکہ امام زحمل عبدین علیہ السلام نے ان کے لئے دعا فرمائی اور اس کے بعد فرمایا رحمت اللہ اللہ کی رحمت جب یہ سر لے کے گیا جناب مختار کا شخص تو جناب مختار کو معلوم تھا کہ سر امام حسین جب آیا تھا عبید اللہ ابن زیاد کے پاس تو وہ کھانا کھا اور امام زحمل عبدین اس چیز کو پیان کر چکے تھے کہ میرے باپ کا سر آیا تھا اور وہ کھانا کھا اور اس چیز کا اندازہ ہوا جناب مختار کو انہوں نے اپنے آدمی سے کہا کہ جب تم دیکھنا آیا یام عزا چل رہے ہیں کونسے یام عزا یاد رکھیں وہ پانچ سال بہت اہم ہیں وہ پانچ سال دوبارہ کبھی نہیں آئیں گے یاد رکھیں وہ پانچ سال دوبارہ ہم لوگ کبھی دیکھی نہیں سکتی وہ خاص امام زحمل عبدین علیہ السلام کا کامت تو جناب مختار نے فرمایا کہ جب ان کے دسترخوان بچے کیونکہ وہاں خواتین کا بچتا تھا یا مردوں کے لئے بچتا تھا ڈیلی کہ جب زہر کا دسترخوان بچے تم باہر کھڑے رہنا پہلے نہیں جا آنا سیدو ساجدین کے پاس جب دسترخوان بچ جائے اور وہ کھانے میں مصروف ہو جائیں تو پھر کہنا کہ مختار نے آپ کے لئے توفہ بھیجا ہے اور سر بھیجا سلوات پڑھیں برمحمد وارمد اور حضرت امام ازام العبدین علیہ السلام نے وہ سر دیکھ کر سجدہ کیا سجدہ شکر کیا اور جناب مختار کے لئے دعافہ ہوئی اب یہاں پر ہم بتاتے چلیں امام ازام العبدین علیہ السلام نے تین اہم کام انجام دیئے ان کو تفسیر سے ڈسکسنی کریں گے ایک دعائیں ایک ازاداری ازاداری ہم نے بیان کر دیا تیسرا کام تھا کنیز اور غلام خریدنا اور ان کو رہا کرنا امام نے یہ کام کیا سب سے زیادہ کنیز غلام جو خریدے امام ازام العبدین نے خریدے سب سے زیادہ انہوں نے آزاد کیے ان کے غلاموں کی پوری ایک ٹیم تھی جو غلاموں کے اوپر تھی اور ان غلاموں کے بعد پورے پورے ریجسٹر تھے کس کے کہ کب کہاں سے کس کو خریدا اور اس کے بعد ان کی تربیت ہوتی تو ان کو آزاد کر دیا جاتا تھا یہ در حقیقت مبلغ مندے سے اہل بیت کے ان میں سے ایک غلام سیخیں لے کر اتر رہا تھا اور اس کی سیخیں گری سیڑی پیسے اور امام ازام العبدین کے ایک فرزند کے سر پہ لگیں اور وہ فرزند فوراں دنیا سے رخصت ہو گئے امام ازام العبدین علیہ السلام نے اس بچے کی موت کو دیکھتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ جو غلام کانپ رہا تھا اس عرب کلچر میں امام نے کہا کہ میں نے تمہیں اللہ کے لیے آزاد کر دیا ایسے مبلغ بن رہے تھے یہ تین کام امام کے ہوں تھے ان دو کو بھی ہم نہیں کریں اب یہاں پر ایک موضوع میں ڈسکس کریں کہ امام کے لیے اس وقت فوجیں جمع کرنا یہ سب کچھ مشکل تھا کیونکہ ایک دفعہ واقعہ کربلا ہو چکا تھا امام نے یہ کام سوپ دیا تھا حضرت محمد حنفیہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہ امام کے مطی نہیں تھے امام کے پاس آیا ان کا ایک آدمی اور آنے کے بعد امام نے یہ کام دے دیا جناب محمد حنفیہ کو اور امام نے ان سے فرمایا یا ام اے میرے چچا انی بلیتوکا الہاظ الامر میں نے آپ کو اس کام کی ولایت دے دی میں نے اختیار دے دیا یا ام انی بلیتوکا الہاظ الامر ففعل ما شایتا جو آپ چاہتے ہیں وہ کریں اس کے بعد ایک قانون دیا آپ دیکھیں اگر زنجبال اب یاد رکھیں او زمانے میں غلاموں ہی کٹیگری ہی تھی او زمانے میں سب سے زیادہ جو انکلچرڈ غلام ہوتے تھے وہ ہوتے تھے کہاں کہ وہ سب سے انکلچرڈ ہوتے تھے تو امام نے فرمایا اگر ایک زنزبار کا یعنی بالکل ہی علم اور کلچر سے دور شخص ایک غلام جس کا کوئی بیگراؤنڈ نہ ہو وہ بھی ہم اہل بیت کے دفاع کے لیے کھڑے ہو تو پبلک پر لازم ہے کہ اس کا ساتھ دیں یہ ایک پیغام کس کو دے رہے ہیں ہم نے چچا کو بعد میں جو حضرت مختار کی وہ ان کے ساتھ کس کے ساتھ حضرت محمد حنفیہ کے ساتھ حضرت محمد حنفیہ کو بھی بدنام کیا گیا کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے یا مثلا گمراہ ہو گئے تھے اور ساتھ میں ادھر بنو عمیہ والوں اور ادھر عبداللہ ابن زبیرق سے کیونکہ دو مارکوں پہ جنگ کر رہے تھے ان دونوں نے بدنام کیا ان کے قتل کو جائز قرار دینے کے لیے اور فوجوں کو جمع کرنے کے لیے بلکل ایسی جیسے کہ آج کل فوجیں جمع کی جاتی ہیں مختلف تحمطیں لگا کے تو ان کو کافر بنایا گیا یہ نہیں بتایا گیا کہ نباس رسول کا خون کا انتقام لیا ہے اور ہمارے اتنے آدمی مارتی ہیں یہ بتاتے وہ یعنی بنو عمیہ والے یہ بتاتے آؤ اہل شام کیونکہ مختار نے رسول اللہ کے نباسے اور نباسیوں کا انتقام لیا ہے اور ہمارے آدمی مارے ہیں لہذا آؤ اس سے انتقام لیں یہ کہتے وہ نہ انہوں نے کہا یہ کافر ہو گیا ادھر حکومت تھی مکہ کی کس کے ہاتھ میں زبیر کے ہاتھ میں عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ میں اس کو بھی خطرہ تھا کہ میں تو ابھی لڑا رہا تھا بنو عمیہ والوں سے کہ خلیفہ بنو اب یہاں پر ایک نہیں مسئبت آگئی اس نے بھی پروپاگنڈا کیا ایک آدمی اور دو بادشاہوں کے سنسلے اور پوری ہسٹری اور اس کے بعد پورے اہل بیت کے دشمن امام حسین کے دشمن اور شیعوں کے دشمن نے مل کر حضرت مختار کے کردار کو خراب دیا اب آخر میں وہ جملہ ہم بیان کریں جو بتانا چاہ رہے تھے اللہ کا شکر ہے یاد رہا یہاں پر صرف ایک سوال کیا جائے گا یہ جو کہا جا رہا ہے کہ امام زین العبدین راضی نہیں تھے حضرت مختار کے اس کام سے یہاں پہ سوال کریں کہ تم حضرت مختار کی توہین کر رہے امام زین العبدین کی ہم صرف اتنا سوال کریں کہ امام زین العبدین کو کیا سمجھ دے یہاں حضرت مختار کے خلاف بھی تھی اور راضی بھی نہیں تھے جب قتل کر کے بھیج دیا تو سجد شکر بھی کر لیا یعنی ماذا اللہ ماذا اللہ یہ تصبر کر رہے ہو کہ امام زین العبدین نے کسی کو مسیوس کیا ہے اپنا کام نکل گیا تو خوش ہو گئے یہ تم امامت کے مزاج کے خلاف بات کر رہے ہو جو بھی حضرت مختار کے لئے کہتا ہے سلوات پڑھیں پر محمد والے محمد تو اب ایک آج چیز آزاری سے ریلیٹڈ بسکس کریں کیونکہ یہ ساری گفتوگو اسی لئے تھی کہ اس وقت آپ کو تاجب ہوگا کہ اتنے حوالوں سے حملہ ہو رہا ہے کہ خود ہم پریشان ہیں کہ یہ تو روز ایک کچھ بنانا پڑے گا اتنے حوالوں سے اٹیک ہو رہا ہے اور اگر آپ کو سمجھ نہ ہو کہ شیعت کے فیور میں کیا ہو رہا ہے مخالفت میں کیا ہو رہا ہے تو آج کے دور میں ایک تو ظاہر ہے کہ اخل و شعور سے پتا چلتا ہے دوسرے یہ دیکھیں کہ ہمارے یہ میں سے کس کے کلپ یا گفتوگو سلفیوں وہابیوں دیوبندیوں اور دشمن اہلِ بیت کی خوشی کا سبب بس یہ دیکھیں اب وہ کوئی ایک تو ہو سکتا ہے کہ جیسے کوئی مزاگ کی چیز وہ نہیں جہاں گفتوگو گفتوگو سے اگر کوئی دشمن اہلِ بیت خوش ہو رہا ہے اس کا مورل ہائی ہو رہا ہے اور وہ ایک دوسرے کو بھیج رہا ہے کہ دیکھو شیعہ نے یہ کہا چیکو شیعہ نے یہ کہا تو پھر کسی کی ایک آتھ بات ایسے نکل جائے زبان فسل جائے اس کو وہ نہیں پکڑ دے لیکن اگر تواتر کے ساتھ یہ ہو رہا ہو بار بار ہو رہا ہو تو آج کے زمانے میں میرے خیال میں اگر کسی کے پاس نالج نہ ہو تو حق اور باطل کو سمجھنے کا یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے سلوات پڑھیں بڑا محمد والم پاکستان میں جو چیزیں ہوتی ہیں جھولے کو ہم نے بیان کیا ہے اب ہمیں چیزوں کو بیان کرنا ہے ختم نہیں کرنا ہے تابوت اب کوئی کہہ کہتے ہیں امام حسین کو تابوت ہی نہیں تھا تو کہا جائے گا کہ ہاں ہمیں یہ بھی بتانا ہے کہ ان کا تابوت اس طرح سے نہیں اٹھا ہم ان کی حسرت میں اٹھاتے ہیں کہ ہوتے تو یہ کرتے لیکن اگر آپ عراق وغیرہ میں جائیں تو وہاں پر واقعا اس قسم کا تابوت ہوتا ہے بعض دفعہ کہ اس پر کچھ کپڑانیں ڈالاوہ ہوتا ایک بالکل جسم دکھایا جاتا ہے زخمی اور بالکل آخر میں گردن تک نظر آتی ہے اس نہیں ہوتا ہے وہ بھی ایک تابوت ہے اور بہت اچھے منظر کشی کرتا ہے زل جانا زل جانا کیا چیز ہے اب اگر اس میں افراد تفریض ہوگا تو کام خراب ہوگا سمپل سا کہا جائے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا اور زل جانے سے امام زمین پہ تشریف لائے زل جانا ایک وقت آیا کہ خالی واپس آیا یہ خالی واپس زل جانے کا آنا یہ بی بیوں کے لیے کربناک منظر تھا لہذا ہمارے جو زل جانے کا اصل کونسپ تھا جو ہم دیکھتے تھے پہلے کہ دس محرم کو جیسی کے مسائق ہوئے تو ایک دم سے جیسی کہا جاتا ہے اللہ قوتل الحسین وقت کربلا وہاں زل جانا آیا کیا براد نہیں آئے امام حسین شہید ہوئے یہاں پر زل جانا خالی آ رہا ہے خالی کیوں آ رہا ہے کیونکہ امام حسین شہید ہوئے اب یہ چیز ایسی ہے کہ جو بعض کلچر میں بھی تھی ہم نہیں کہتے کہ ہم ان کا کلچر لے رہے ہیں لیکن تھی پہلے بعض بادشاہوں کے جنازے کے ساتھ خالی گھوڑا چلتا تھا وہ علامت اس بات کی تھی کہ سردار مر گیا ہے قطن وہ ہمارے لئے آئیڈیل نہیں یہ چیز اور نہ ہم نے ان سے لیا کیونکہ ہم پہلے سے نکال رہے ہیں لیکن اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ ہم لوجیکلی گوروں کو امریکن کو یا یورپین کو بتا سکتے ہیں یہ چیز تو پرانے بادشاہوں کا یہ ہوتا تھا کہ ان کے تابوت کے آگے یا پیچھے ان کا خالی گھوڑا چلتا تھا اور وہ اس بات کی علامت تھا کہ اس کا سوار مر گیا یہ سمبلز ہوتے ہیں ٹوپی کا اتارنا لیکن اگر اس کی کوئی وڈیو دیکھنا چاہے وہ ہمارے لئے حجت نہیں ہیں ہم ان سے پہلے اس کلچر کو ڈسکس کر چکے ہیں اگر کوئی اس کی وڈیو دیکھنا چاہے تو آپ کینیڈی کا فیونرل ابھی لگا کے دیکھ لیں اگر تھوڑی دیر میں دیکھیں تو وہاں آپ کو اس کے جنازے کے پیچھے پیچھے ایک اس کا گھوڑا چلتا ہوا نظر آئے گا جبکہ کینیڈی کبھی بھی گھوڑے کی سواری کر کے کم سے کم آفیس تو نہیں جاتا لیکن علامت ہے تو علامت ہیں ساری دنیا میں ہیں کچھ نہ کچھ علامتوں میں سے کلامت یہ ہے خوشی میں گلدستہ دیتے ہیں اور موت میں کیا دیتے ہیں فرق ہے دونوں میں کوئی کسی کی شادی میں آپ لے جائیں اس کو دو آدمی اٹھا کے تم اتنا سا پھول تثبت کر رہے تھے کہ لے کے آوں گا میں پندرہ گلاب کے پھول میں تو پورا اتنا بڑا لے کے آئے ہیں دو آدمی اٹھا کے لائیں کیا ہوگا اس کا نتیجہ باغن کیا نتیجہ ہوگا بتائیے زیادہ پھول زیادہ مہنگا زیادہ خجو زیادہ بزن یہ آپ اٹھاتے یہ تین آدمیوں نے ملکہ اٹھایا بالکل ایسی لے کے چلیں کہ یہ یہ برائیڈ گروہ اور برائیڈ گروہ لے کے آئے ہیں اور ان کے سامنے رکھنے ہیں کہا جائے گا بھائی ہیں پھول لیکن ہر کلچر میں چیزیں سمبل ہوتے ہیں اس کا پیغام ہوتا ہے سلوات پڑھیں پر محمد وارم سلوات پڑھیں پھول سلوات پڑھیں پھول سلوات پڑھیں پھول ایسی طرح سے آدم کوشش کرتے ہیں جو آپ کے لئے بڑی قریب ہیں ان کو بیان کریں کل انشاءاللہ ایران اراف اور ترکی اور باقی جگہوں کی چیزیں ہوں بیان کریں تاکہ ہم اس کا دفاع کریں ہر چیز کو ریموف کرنے سے ہی مسئلہ حلوطہ سبیل سبیل کے کیا معنی ہے کہ لفظ سبیل کہاں سے آیا جہاں تک ہم نے سوچا ممکن اس کے علاوہ بھی کچھ کیونکہ حضرت علیہ اکبر علیہ السلام نے آ کے اپنے بابا سے کہا تھا اے میرے بابا مجھے اس گرمی نے مجھے پیاس نے مار دیا ہے مجھے قتل کر دیا ہے اس پیاس نے وَثِقْلُ الْحَدِيدِ اَجْهَدَنِي اور اس لوحے کے وزن نے مجھے مشکل میں ڈال لیا ہے یعنی زرہ اور جو چیزیں ہوتی تھیں حَلْ الْعَلْمَاءِ سَبِيلٌ آیا پانی کی کوئی راہ ہے ممکن ہے لفظ سبیل یہاں سے آیا صلوات پڑھیں برمحمد وآلہ موارِ قبلہ مولانا عنی صاحب کے اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور تول عمرتہ فرمائے صحت آفیت کے ساتھ جو ان کو نظر لگ جاتی ہے طبیعت خراب ہو جاتی ہے اس سے بلکل جو ہے وہ پرفیکٹ رہیں ان کی بڑی محبتیں ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر واقعنی ہیں جتنے علماء ہیں بہت محبت کے ہیں اور بڑے خوش مزاج ہیں ہمارا کام جو ہے اور خوش مزاج لوگوں کے ساتھ چلتا ہے تو یہ تو میں نہیں کہوں گا یہاں آئیں کیونکہ ماں کرسی ہے تو صلوات پڑھیں برمحمد والے مانگ تو ممکنے لفظ سبیل یہاں سے آیا اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ پانی پلا کر بلاخر کیا ہم یاد دلانا چاہتے ہیں کہ ماں محسین نے وہ سبیل لگائی تھی کوئی پانی تھا بہتما ایران میں بلکل اس طرح کی ایک چیز ہوتی ہے ایک سبیل اور ایک چیز ہوتی ہے بعض علاقوں میں اسے کہتے ہیں تشت گردانی وہ یاد دلاتی ہے جب امام حسین نے پانی پلایا تھا جناب حر کے قابلے تو آپ کو تاجب ہوگا ماں پانی عموماً جب تشت گردانی کہا جاتا ہے تو وہ پھر بڑے بڑے ٹبوں میں پانی دلاتی ہے اب ظاہر انسانوں کو دیتے ہیں تو اس میں سے نکال کے دیتے ہیں لیکن وہ ٹنکی نہیں ہوسکرتے ہیں بڑے بڑے اسٹیل کے اور تانبے کے تشت ہوتے ہیں لیکن وہ اس یاد دلاتی ہیں اب ظاہر پہلے جب جانور ہوتے تھے شادوں کو جانوروں کو بھی پلاتی ہیں اس طرح تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کسی نہ کسی چیز کی یاد کو تازہ کر رہی ہیں کل انشاءاللہ کہ زندگی رہی اور تو زیادہ تر گفتوبو ہم اسی موضوع پہ کریں گے کہ یہ جو ساری رسوم ہیں ان کے پیچھے ایک بیٹراؤنڈ ہے اور ہمیں ان کو ختم نہیں کرنا ہے بلکہ لوجیکلی اس کو ڈسکس کرنا ہے بلکل ویسے ہی جیسے کہ حج کے ارکان یا دیگر احکام اسلام اگر نون مسلمز کے نزدیک مشپوک ہوں یا غلط لگ رہے ہوں یا اللوجیکل لگ رہے ہوں تو ہمیں اس کی لوجیک کو ڈسکس کرنا ہے علمی طریقے سے نہ اس کو چھوڑنا ہے بلکل اور نہ اپنی چیزوں کو چھوڑنا ہے گیارہ محرم کو یہ جب قافلہ نکلا اور تقریبا زہر سے پہلے کہ کہا جا سکتا ہے گیارہ بارہ بجے یہ قافلہ نکلا کس کا رسول اللہ کی بیٹی ہوں اور کل بھی توجہ دلائی کہ شہادت امام حسین کے بعد جو سب سے زیادہ اشرف الانبیاء کے قریبی رشتہ تھا وہ حضرت زینب اور حضرت عمد قلسون سے رشتے کے عدوار سے امام زینب عبدین بھی ایک مرحلے بعد کے تھے فضائل کے عدوار سے بلند تھے امام تھے امام وقت تھے حجت خدا تھے وارث رسول اللہ تھے لیکن رشتے کے عدوار سے ایک مرحلے بعد میں تھے کیونکہ نواسے کے بیٹے تھے اور یہ نواسیاں تھے پوری کائنات میں سب سے افضل حسنیاں یہ دو یعنی حضرت زینب اور حضرت عمد قلسون تھی اور کر ان کی سواری بیان کی کہ ان کو مقتل سے گزارا گیا لیکن جب مقتل سے گزارا گیا تو ہم نے مقتل میں امام حسین کا ذکر تو کر دیا لیکن آپ کو پتا ہے کہ اسی مقتل میں ان بی بیوں کی جو رات گزری ہے وہ چھوٹے چھوٹے ان بچوں کی لاشوں کے ساتھ بھی گزری ہے کہ جو اسرِ آشور قتل ہوئے اور آج ترکھ ان کا ذکر کریں کہ جو اسرِ آشور بچے شہید ہوئے جنابِ حضرتِ علیہ ازغر کے مسائب ہم آخر میں بیان کریں لیکن اسی زمن میں کہ جب ان کی ماں کی نگاہ پڑی ہوگی جنابِ حضرتِ علیہ ازغر کے سر کو جب کاتا جا رہا ہو آخر میں انہی کے مسائب بیان کریں لیکن اسی کربلا میں ایک وہ بچی بھی ہے حضرتِ مسلم ابنِ عقیل کی کہ جن کے مسائب بیان ہوتے ہیں کہ امام نے ان کو گلے لگایا اور تشفی دی اور بعض دفعہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ وہ تو چچازاد بھائی کی بیٹی تھی تو کہا جایا کہ ہاں چچازاد بھائی کی بیٹی تھی لیکن وہ سگی بہن کی بیوی بیٹی بھی تھی کیونکہ جنابِ مسلم کی یہ بیٹی جن کا نام تھا آدقہ آدقہ وہ حضرتِ رقیہ بنتِ علی کی بیٹی تھی رقیہ بنتِ علی مولا امیر المومنی کی بیٹی سے شادی ہوئی تھی جنابِ مسلم کی تو ان کی ایک زوجہ یہ تھی ایک زوجہ وہ تھی جن سے یہ دو بیٹے تھے ابراہیم اور محمد لیکن جو آدقہ تھیں کہ جن کے مسائب بیان ہوتے ہیں حضرتِ مسلم ابنِ عقیل کے زمن میں کہ امامِ حسین نے انہیں گلے لگایا اور تشفی کی کب کہ جب حضرتِ عقیل کی شہادت کی خبر ہوئی یہ حضرتِ آدقہ جب خیموں میں حملہ خیموں پہ حملہ ہوا تو اس وقت شہید تو تصور کریں ایک جملہ کہ جو ہمیشہ میں شامِ غریبہ میں کہتا ہوں اور جب بھی ذکر ہوتا ہے تو کہتا ہوں کہ اگر شامِ غریبہ کو سمجھنا ہے تو اس سے پہلے عصرِ آشور کو سمجھنا ہوگا اور عصرِ آشور میں کیا ہوا تو شامِ غریبہ میں ایک جملہ بیان کیا جاتا ہے کہ بیویاں جمع ہونا شروع ہوئیں یہ جمع ہونا شروع ہوئیں کے معنی کیا ہے کیونکہ بیویوں پہ تازی آنے پڑے ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھی پھر اگلہ جملہ کہا جاتا ہے بچوں کو گننا شروع کیا بچوں کو گننا شروع کیا کہ مانا کیا ہے کہ رسول کے حرم کے بچے ادھر سے ادھر دشتِ کربلا میں دوڑ رہے تھے اور ان پر تازی آنے برسائے جا رہے تھے اور اسی وقت ایک بچہ جس کے لئے روایات میں ذکر ہوا جن کا نام تھا ابو سعید محمد بن ابو سعید بن عقیل حضرت عقیل کے بیٹے تھے ابو سعید ان کا ایک بیٹا کے مقاتل میں بیان ہوا یہ ظاہرانی روایت حمید ابن مسلم سے نقل ہوئی کہ میں نہیں بھولوں گا یہ وقت ایک بچہ گھبرایا ہوا نکلا میں اب تک نہیں بھولوں گا اس کی ظلفیں تھی اس کے کان میں گوشوارہ تھا جو ہل رہا تھا اور وہ گھبرایا ہوا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اچانک کسی نے حملہ کیا اور وہ بچہ وہیں تڑپ کے ختم کرے انہی بچوں میں باز دکھا بیان ہوتا ہے امام حسن کی نسل سے دو بچییں تھی ام الخیر و ام حسن و ام حسن یا ام حسن و ام خیر اور انہی میں ایک بچے تھے آخر وقت میں امام حسن کی آغوش مقتل ہو اجركم اللہ اب آپ تصور کریں کہ ان بچوں کی لاشیں ان ماں کے ساتھ رات بھر رہی یہ ہے شام غریب اور گیارہ محرم کو ان بچوں کو بھی ماں سے جدا کر لیا گیا اور گیارہ محرم کو ان بچوں کی لاشیں بھی مقتل میں تھیں تصور کریں کبھی حسین کی لاش ہے کبھی علی اکبر کی لاش ہے کبھی قاسم کی ہے کبھی عون کی ہے کبھی محمد کی ہے کبھی مولا امیر المؤمنین کے فرزندوں کی ہیں کبھی جناب عقیل کے فرزندوں کی لاشیں ہیں تو کہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں ہیں انہی میں دو لاشیں اور تھی وہ لاشیں کس کے تھی صفیہ بنت علی مولا امیر المؤمنین کی ایک اور صحاب زادی تھی ختیجہ بنت علی ختیجہ بنت علی کی شادی ہوئی تھی عبد الرحمن بن عقیل سے ان کے دو بچے تھے کہ اثر آشور جب بچوں کو ڈھونڈنے لگے کیا دیکھا کہ دور جا کے دشت میں جو چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں مغیلان کے تو وہاں پر دو بچے آپس میں لپٹے ہوئے ایک کا نام تھا سعاد ایک کا نام تھا عقیل جناب زینب اور جناب محمد قلصوم کو اتمنان ہوا ہوگا کہ ختیجہ بنت علی کے دو بچے مل گئے اور زندہ ہیں لیکن مقاتل میں بیان ہوا کہ جب ان کو بود میں لینا چاہا جب ہاتھ لگایا تو دم نکل چکا تھا یا دونوں مر چکے تھے اب ان کی لاشیں بھی لا کے رکھی ہوں گی یہ ہے شام غریبہ اب جب کو مقتل سے گزارا گیا اج رکم اللہ مقتل سے گزارا گیا اور کوفے کے پاس رات گزر چکی تھی لا کے اس قافلے کو بھوک اور پیاس کے عالم میں رکا دیا گیا اور یہ قافلہ بچوں کا نڈھال کہ دل یہ کہتا ہے کہ جو بچے بچ چکے تھے اگر انہیں پیاس بھی لگتی تھی تو شاید وہ صرف دیکھ کر اپنی پیاس کو بجائے لگتی تھی آپ کے آئے دن میں گریے کی بھی طاقت نہیں تھی تمام رات ان کو کوفے کے باہر دروازے کے باہر رکایا گیا بس ایک مسائب کے ساتھ مجلس کو ختم کریں ایک وقت آیا کہ بارہ محرم کی صبح کوفے کا دروازہ کھلا اب جو دروازہ کھلا تو مقادل میں بیان ہوا کہ دس ہزار سے زیادہ فوجیوں کو مسلط کیا گیا تھا پورے کوفے میں وجہ یہ تھی کہ دشمن بھی جانتا تھا کہ زینب اور ام کلسوم کو اس طرح سے اسیر بنا کے لانا آسان کام نہیں ہے اجرک ملاللہ لیکن اسی دوران جب بیویاں اونٹوں پر سوار اس عالم میں کہ سر پہ نہ مقنا ہے نہ چادر ہے ایک وقت آیا کہ گھر کے برابر میں سے جب اونٹ گزرا کہ خاتون نے سوال کیا جناب حضرت ام کلسوم سے آپ لوگ کہاں کے اسیر ہیں تو جناب حضرت ام کلسوم نے جواب دیا نہنو اسارہ آل محمد ہم آل محمد کے اسیر ہیں تو مقاتل میں بیان ہوا یہ خاتون رونے لگی گریہ کرتی ہوئی اتری اور کچھ منامکانیں اور ملحفیں یعنی کچھ چادریں اور مقنیں لے کے اوپر آئی اسی دوران جناب ام کلسوم نے ایک جملہ کہا اور بس مسائب اس پر ختم کرو کہ جناب ام کلسوم نے ایک جملہ سب کو مخاطب ہو کر کہا یا اہلِ کوپا غزو اب ساراکم اہلِ کوپا اپنی نگاہوں کو جھکا لو اما تستہون انتللو الہ حرمِ رسول اللہ وہن نحوازرہ آیتوں میں شر نہیں آتی کہ حرمِ رسول اللہ کو دیکھ رہے ہو جبکہ ان کے چہرے کھلے ہوئے ہیں یا اللہ جز جز نے رسول اللہ جناب سیدہ اور آئمہ پہ ظلم کیا ان سب پہ لعنت فرما جو جو ظلم میں شریک ہوا جز جز نے ظلم کے لیے راہوں کو ہمبار کیا جو جو علم و آگاہی و عقل و شعور کے بعد بھی ان ظالموں سے راضی ہو ان پر بھی لعنت فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے آوان و انسار میں شامل فرما ماتم حسین